اسلام علیکم خواتین وزارات چینل پر آننے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکریب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں وہ جب سیہتہ کبرا اس بچے کے ساتھ ہی مسروف تھی اس کی وجہ سے وہ روم میں جانے کی وجہ ٹی وی لاؤن کے صوفے پر ہی لیٹنے کیسے انداز میں بیٹا موبیل میں مسروف ہوگا اسے پکڑے میں اس کا فیڈر بناتی ہوں وہ اب اس کے سر پر تھی اس کی بات پر تصمیر نے موبیل پر سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا پھر واپس سکرین کی جانب متوجہ ہو گیا میں آپ سے مخاطب ہوں میسٹر تصمیر علی خان اس کے نظر انداز کرنے پر وہ تپی اوہ تو آپ کو یاد تھا میں خوش ہوئی مجھے سونکا وہ الٹا تانس گا گیا اسے پکڑ لیں اسے بھوک لڑک میں فیڈر بنا لوں وہ ہنوز موبیل میں مسروف تھا کہ کبرہ نے جٹکے سے اس کا موبیل چھینے وہ میز موٹھییں بھینج کر رہ گیا مجھے پکڑنا نہیں آتا وہ اب مدے پر آیا کبرہ کو بے اختیار اس مغروض شہزہ دیکھے انداز پر پی آ رہا تھا جسے وہ فوراں جٹا گی یہ لیں میں بتاتی ہوں کیسے پکڑنا ہے اسے بچے کو پکڑاتی وہ ایک نظر ڈال کر کیچن کی جانے بڑھ گئی اس کی باسکٹ بھی وہ ساتھ ہی لے گئی کیچن میں آ کر وہ اپنے ہی اندازہ سے فیڈر بھار رہی تھی مجھے نہیں پتا یہ کس کے بچہ اور اگر آپ مدد نہیں کرتے تو بولنے بھی مات اپنا سارا غصہ وہ اس پر نکالنا چاہتے تھے دکھاؤ مجھے آپ کی بار وہ ذرہ نرام پڑا چھوڑ دیں گیر جائے گا اس کے سنے بغیر تصمیر اسے تھام گیا جو اس کی گوز میں آتی ہی خموشی سے اسے دیکھنا گیا کبرہ کا مو کھولے کا کھولا رہا یہ کیسے چوپ ہوا ہے کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی کچھ نہیں بس اتنا ہینڈ سم بندہ زندگی میں شاید پہلی بات دیکھ رہا ہوں میں اتنا ہینڈ سم تصمیر ازلی بے نیازے سے بولا زیادہ خوش فہمیاں نہیں ہیں آپ کو کبرہ بد مزید کیوں تمہیں میں ہینڈ سم نہیں لگتا اس کے کہنے پر وہ اسے دیکھنے لگی کھڑے نقوش کے حامل چیرہ اور سبز گہری آنکھوں سے بریک ٹریک سوٹ میں ملبوس ماتھے پر بکھرے بالوں سے وہ مزید دیں پور کشش لگ رہا تھا بلا شوئے وہ اتنا ہینڈ سمتا کہ کبھی بھی اسے ہی کانپلیس ہونے لگتا لیکن یہ بات بتایا اسے سر پر نہیں چڑھانا تھا ویسے پیو کسی بھی معاملے میں اس سے کاملی تھی وہ بظاہر بچے کو دیکھ رہا تھا لیکن نظریں اس پر جمعی تھی لڑکیاں مرتی ہیں تمہارے شوہ پر اس کے طرف سے کوئی جواب نہ پک وہ مزید تپاندر گا ہاں وہ تو میں خوب جانتی وہ اس طرح بولی کہ تصمیر کی پیش آنے پر آنگنت بیل نمود آر ہوئے مزید کچھ کہے بکر وہ موت دوسری طرح فیر گیا کہ وہ آرام سے ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھائے کچن کی طرف چلی اس کے جاتے ہی تصمیر نے سر جڑکا تھا یہ لڑکی اس کے صبر کر امتحان لینے پر طولتی خود سے سوچتے ہوئے وہ سیگرٹ کے کاشر لینے لگا کافی پینی ہے وہ برتان دو کر بہر آتی پوچھنی جب اس کے تیسری سیگرٹ سے نکالنے پر ناگواری سے اوہ بی بی آپ میرے پاس آؤ سموکم کرنے والے کے ساتھ نہیں بیٹھتے یہ لوگ بہت دینجراس ہوتے ہیں وہ ناگواری سے وہ لیت تصمیر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا جبکہ اس کی بات پر وہ بچہ ایسے کھیرے کھلت جیسے بات سمجھ آگے کبرا بے اکتیار اسے بوسہ دینے کو لاب کھولا جب تصمیر اپنا گال اس کے آگے کر گیا اس کا اکسل حق دار میں اس کے حیرزدہ تاثرات دیکھ کر بے نیاز سے بھول آئی ویل کلی یو لمحے میں وہ سارتہ پاؤں تک سر ہوتی چلائی تھی مائمونت ضرور ٹھنڈے لائجے میں کہتا ہے وہ بچہ سمجھتی صوفے پر ڈھاگیا دیں اسے مجھے وہ اب بچے کو لینے جس پر وہ اپنی مضبوط گرفت جماعت چھو تھا بلکہ نہیں تم پہلے جگر کوفی بنو پھر ہی ملے گا اور میرے سامنے زیادہ اس کی کیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے فینک دوں گا میں اب وہ صحیح معنوں میں جال بھون رہا تھا مجھے ابھی تو کسی اور کی اولاد تھی اس کی اپنی ہوگی تو اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی وہ میں سوچ گا کہ کبرا اسے دیکھ کر رہ گئی ہوں جال ککڑے کہیں کہ اسے لب کب سے نواز تھی وہ کیچن کی جانے بڑھ گئے ولی صاحب سے ابھی تک اس نے ہر بات پوشیدہ ہی رکھی تھی انہیں شک نہ ہوا اس لیے اس نے اتنا کچھ تیار بھی نہیں کیا خود وہ بھی بیبی پنک کلیر کے سوٹ میں گنگرہ رہے بالوں کو پوشت پر بکھتے ہاف کچھر میں باندھے ہوئے تھی میک اپ کے بین پر براؤن آنکھوں میں کاجل رہے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی بیٹا مجھے ذرا چائے بناتے ولی صاحب کی مخاطب کرنے پر وہ سر اسبات میں ہلاتے کیچن کی طرح بڑی کد وزن ناکو میں دیکھتا ہوں جانے اس وقت کون ہوگا ولی صاحب پریشانت کہتے دروازے کی طرف چلے گئے کہ سبہ دل تھام کا ریک دروازہ کھولتی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اسلام ہونے کیوں بھائی رکسانہ نظر جوائے بولے تم یہاں کیوں ہم نہیں آسکتے مامو برکت کے کہنے پر وہ مزید حیران ہوئے اندر کو اندر آنے کو نہیں کہیں گے آپ رکسانہ پور امیر نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ راستہ چھوڑ کے آئیں آئیں بابی آپ آئیں نا وہ چہکتے ہوئے کہ آج کتنے ہی عرصے بعد وہ سب مل رہتے آنکھوں میں خود نہ خودی نمی تیارنے لگی تھی رکسانہ نے شرمین سے ان کو گلے لگایا تھا سبات چائے اب سب کے لئے لے آئی تھی بیٹا تمہیں تمیز نہیں ہے نظر جگو اپنی شہباش روان اسے چھیڑنے لگا تو وہ آنکھیں مزید بڑی کر کے اسے گھوڑ گی بابی آج میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں یوں کہہ کہ کچھ مانگنی ہوئے وہ بات کا آگاز کر کے سبات اور بلکتہ اب کچھن میں تھی اسے اس وقت کبرا کی بھی کمی محسوس ہوئی تھی لیکن ان دنوں کے ہی پیپر پرسوں سے ہی سیٹار تھے وہ سممہ استہاں کاؤ میں جانگیر کے لیے اپنی بیٹی سبات کو چاہتی وہ مدے پر آئی ولی صاحب سوچ میں پڑ گئے پلیز بھائی منہ مات کریے گا سبات آپ مارے اپنی بچیوں جیسے سلمہ پور امیر سی بولیں بلکل بین ایسے یہ لیکن اس کے ابھی پیپر ہونے وہ اپنی پریشان نہیں بتن گئے یہ تو وہ جان دے تھے جانگیر ان کی بیٹی کو خوش ہی رکھے گا پھر جہا تو وہ ان کی بہن کے ہی گار رہی تھی تو مسٹر جی ہم کون سے ابھی تاریخ مانگ رہے ہیں ہمارے بھی ایگزامز ہیں اس کے بعد ہی شادی اگرہان نے ان کی مشکل آسان کی تو وہ کھل اٹھے تو وہ کھیل اٹھے سبات اس سے پہلے انہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا اس کے بعد وہ سب بات تو میں مصروف ہوگا لیکن سبات بہ مشکل اپنے دل کی حالت کو چھپا پائی کچھ ہی دل میں کافی کے دو مگ لیے بہرے تو نظر اس پر گئی وہ صوفے پر آدھا لٹکا وہ شاید سو گیا تھا بی بی پی اس کے ساتھ ہی کوٹ میں لیٹا تھا کتنا سکیرنگ تھا وہ اسے دیکھتے ہی دل نے ایک بیٹ میس کی تھی پورے دن بعد وہ اب تھک کر رہا تھا اس کے وجہ سے روم تک میں نہیں گیا تھا اور اب نین میں بھی اس بچے کے کوٹ کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا نظر لگانے کا ارادہ ہے کہ اب ربراہ کو لگا کسی نے اس کی چوری پکڑ لیئے وہ کب آنکھیں کھوڑ گئے اسے محسوس نہیں ہو استفر میں نے کیوں نظر لگانے وہ جرجری لے گئے یہ کب جائے گا واپت تصمیر اب بچے کی طرف اشارہ کریں جب بھی وہ ملازمہ اندر داخل معاف کیجئے گا باجی آپ کا اتنا وقت لیے اما بابا کو اب دے دیں اس کی والدہ بھی پریشان ہو رہی ہے میں تو اپنے بندے کی پریشانی میں سب بھی بھول گئی تھی مینا تمہیں باندنے لگی تصمیر کی موجودگی میں گھر کے سب بھی ملازم ذرا دردتے ہی تھی اسے کب کس بات پر گھوچ سا جائے یہ کوئی نہیں جانتا شکر ہے کیا لگا تمہیں یہ لے جاؤ اسے تصمیر سپارٹ لہجے میں کہتا وہ تابع درد سے ساری لتی کبرہ سے مل کر واپسی کی راہ پکڑ گئی اور اس کو جاتے ہو بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گیا روم کی بلکون میں آ کر وہ سیرس اگران میں مصروف تھا اسے کمرے میں آئے پندرہ منٹ ہوچ کتے لیکن وہ آپ تک نہیں آئی کہاں وہ اتنا ڈا رہی تھی اور اب کہاں وہ اب آنے کا نام نہیں تھا کچھ سوچتے وہ کمرے سے باہر نکلا لائٹ آج کتی اس لیے کچھ دیر اکیلے گزارنے کے لیے وہ ٹیرس پر آئی تھی ہم دونوں کا دکھ ایک ہی ہے جس سے محبت کی اس نے ہم دونوں کو ہی دھوکہ دی میری کلفات کسی سیسے کی تھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا آپ آخر ایسے کیوں ہیں وہ انسو دل میں اتار لگی جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کا دل بغاوت پر اتر جاتا تھا لیکن وہ پھر اسے اس پر یقین کر کے اپنا دل بریتاں طلوع نہیں سکتی تھی اس بار تو شاید ایکٹریشن تھی اس لیے اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی یا شاید وہ خود کو باز رکھے ہوئی تھی دیکھیں اگلی بار وہ خود کو اس مشکل میں بلکل نہیں ڈالگی خود سے سوچتی وہ اس کی حرکت پر خانسی سے بہال ہوتی ہوئی ہوش میں ہے جو اس کے این سمن سیگریر کا گہرہ کش لگا دنوں اس کے موں پر چھوڑ چکا تھا بینال یہ میرے خراف سارے منصوبے یہ اب بھی رہتے ہیں وہ اس کے چرے پر نظر مرکوز کیے بولا کیا بات تمیزی ہے یہ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اب چلائے روم میں چلو مجھے نہیں دے آرے تو میں کیا کروں سو جائے جا کر وہ اس کی اندازیں بگڑے تاثرات لی بولے یہاں اکیلی کیا کرو گے روم میں چلو بعد میں تم آگئے میں ڈسٹرب ہوں گا وہ اس کے روئے پر خود کے گھسے کو با مشکل قابو کیے تھا تو ٹھیک ہے آپ جائیں میں آج وہاں نہیں جائیں گے کبرہ جیسے لڑنے کے مور میں تھی لڑنا ہے وہ عام سی انداز میں اسے مزید سلوک آگئے مجھے کوچھ نہیں کرنا آپ کے ساتھ تو لڑنا بھی نہیں ہے مجھے ہٹیں انکار برتے وہ پلٹی جب تصمیر اسے اپنی طرف کھیں تھا لینک سے نیچے آدھا نیچے لڑکا گیا اس اچانک افتاد پر وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی ستاہ میں چہرہ دوسری جانب مڑ گئے جس کے سامنے کھڑے وجود کے گھسے کو مزید ہوا دے گی مجھ سے تمیش سے بات کیا کرو جس لہجہ میں آج کل بات کر رہی ہوں نا اس کا حق میں کسی کو نہیں دیتا صرف تمہارا ہی یہ لہجہ برداشت کرنے لیکن میں ایندہ یہ برداشت نہیں کروں گا اس لئے بہتر ہے خود صدر جاؤ اس کے کان کا قریب گھر رہا ہے آخری بار بتا رہا ہوں ایندہ نہیں بتاؤ گا میرا میری سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اب لہجہ کو نارمل کار گئی تھی سیر کا پارہ ذرا نیچے آئے تھا کم از کم وہ اس کی کوئی بات تو مار رہی تھی تمہیں یقین ہے مجھ پر نہ جانے کیوں وہ جانے کے باوجود پوچھ بٹھا تھا شاید وہ جواب میں ہاں کجھ لیکن اس کی اگلی گواد پر اس کا پارہ پھر سے اوپر نہیں ہے نہیں ہے مجھے آپ پر چھوڑے مجھے میں گیرج جاؤں گا اس کے شرٹ کو مضبوطی سے تھامتے ہو ٹھیک ہے جب یقین ہے تو مرو پھر وہ اس پر اپنی گرفت دھیلی کر کے آ گیا اہمیمبر پلیز میں گیرج جاؤں گی وہ روحانسی ہوئی نہیں ہے نا تمہیں مجھ پر یقین تو ایسی رہو میں نہیں کروں گا اب تمہاری مدد کبرا کا دل چاہو اس کا سر فارد ہے جو خود اسی مصیبت میں ڈال کر اب ایسے مدد سے انکار کر رہا تھا جیسے وہ خود نیچے لڑکی ہو مجھے ایک بار اوپر کر میں جان سے مادوں گی آپ کو اب کی بار اس کی بات اسے تصمیر کے تنوے نکوی ڈھیلے پڑے لاب خود وہ گہری مسکرار ڈھلے تھے اچھا مثلا کیسے وہ مجھے اوپر تو پھر بتاتی ہوں اس کے کہتے ہیں تصمیر اسے جھٹکے سے اوپر کھینچا تھا جیسے وہ خون خار نظروں سے جنگلی بلی کی طرح اس پر جپٹی تھی اس کے حملے کو ناکام بناتا وہ اس کا ہاتھ تھا میں گسٹنے کے سی انداز میں نیچے کی طرح بڑھا یہ حملے تم روم میں جا کر اچھے سے کرنا تا کہ مجھے بھی اچھا لگے وہ زوم ہونے انداز میں کہتا اسے کمرے میں لے آ چھوڑے مجھے وہ اس پر اپنے ناکنوں سے حملہ کر رہی تھی جس پر تصمیر کرا کر بیڑ پر بیٹے خورم کی بھیج ہوئی کچھ ڈیٹیلز دیکھنے لگا آئی ہیٹ یو نفرت ہے مجھے آپ سے لیکن مجھے تو تم سے محبت ہے سویٹ آٹ وہ موبیل میں مصروف عام سے انداز میں بولا کہ کبرہ اس کے جواب پر بہ مشکل سمب لی تھی کتنہ ہی عام انداز میں وہ اتنی بڑی بات کار چکتا یا شاید اظہار سے اظہار محبت کر گیا تھا وہ سمائی نہیں پیتی اسے نظر انداز کرتی وہ پیر پٹا کر واش روم کی طرح پڑ گیا کیا بنا کب ہو رہی ہے پھر شادی کبرہ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے کہ ٹیبل پر آتی مسکرہ کر پوچھنے ابھی کچھ نہیں پتا بھائی نے کچھ وقت مانگا رخصانہ اسے بتانے جبکہ ان کی بات سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے کیا مطلب کہیں وہ انکار نہ کر دیں اس نے فوراً اپنا خدشہ ظاہر کیا اگر سوش سے ملکہ فیصلہ کریں گے تو ضرور انکار ہی ہوگا تصمیر سامنے سے آتا اسے چھیڑ کے جی نہیں اگر رہا اتنے سالوں سے دیکھنے کے بعد ہم بے نئے سوچے سمجھتے ہوئے کبرا ہم نے بھی سوچے سمجھتے ہوئے کبرا تمہیں دے دی تو وہ بھی دے ہی دیں گے جون نے اس کا اتواب بخوبی دیا تھا کبرا اسے نظر انداز کرتی کھانے میں مصروف سی جون کی بات پر مسکرہ دی یہ تو تم اپنی بہن سے پچھو کیا کیا خوبی ہیں میری اس کو ساتھ ہی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتا شرار سے بھولا جس پر کبرا نے اسے خون کھار نظروں سے گورا ناشتہ کرتے وہ اپنے روم کی جانیں بڑھ گئے آج اسے دیر سے جاننا تھا بیٹا تمہارا پیپر نہیں ہے کیا سلمہ کچھ دیر با اسے ایسے ہی کچھن میں کچھ کام سمجھتے دیکھ بولنے جی ہے آیا جان وہ مصروف سی کہنے گے تو کس کے ساتھ جاؤں گی بیٹا تصمیر گھر بھی ہے کیا نہیں مجھے روحان چھوڑنے آئے گا لیکن روحان تو کب کا آفیس چلا گیا ڈرائیور بابا کے ساتھ تصمیر تمہیں جانے نہیں دے گا تم ایسا کرو اسے ہی فون کر کے بلالو انہوں نے مشروع دیا لیکن تصمیر تو ابھی تک آفیس گیا ہی نہیں بھابی وہ تو بھی اوپر ہے رخصانہ کے بتانے پر وہ اختیار آنکھیں میج گئیں کب سے وہ چار دی کے تصمیر آفیس چلا جائے تو وہ روم میں جا کر موبیل پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا چھوٹ چھوٹے قدم بڑھاتی وہ اس کے سرانے کھڑی ہو بظاہر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا لیکن اس کی موجودی سے وہ پہلے محسوس کر گیا تھا مجھے کالے جانت ہو جاؤ کس نے رکا وہ ازلی بینیازی سے بولا اس کے انداز کرنے پر کبرا سبر کا گھونٹ لے گئی اس وقت صرف تصمیر ہی تھا جو اسے کالے لے جا سکتا تھا آپ چھوڑا ہیں وہ وقفے وقفے سے اسے چھیڑا تھا جس پر وہ ضد کی ہوئے تھی کالے کے سامنے گاڑی روکتے وہ سکون کا سانس لے گئی اس سے پہلے وہ اترتے جب اس کی ہوا سے وہ اس طرح متوجہ بے کرو جس انداز میں وہ بولا کبرا کا دلچا اس کا سر فار دے مطلب وہ اب اسے رینٹ پی لے گا جلدی کرو میں لیٹ ہوں کتنے وہ اب رو اچھکا گئے کہ تصمیر انگلی پر انگلی اپنے گال پر رکھ گیا کبھی بھی نہیں اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ گیٹ کھول گئے جو وہ لاکھ کر گیا کیا مسئلہ ہے آپ کو میں لیٹ ہوں پلیز کھول دیں وہ روانسی ہوئے پے کرو اور جاؤ تصمیر زہدی انداز میں بولا مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا میرے پرورد نبی مجھے تانگ کریں اس کی بات سے وہ مزید روانسی ہوئی تھی اچھا جاؤ گھر آ کر پوچھوں گا میں تم سے ہتھیار ڈالتا وہ لاکھ کھول گیا کہ کبرا موقع کو گریمہ جاتے باہر لپ کی جب وہ ایک بار پھر اس کی کلائی تام گیا بس فیل ہو کر میری ناک مات کٹوانا باقی گڑھ لک شرطی انداز میں کہتا ہے وہ باہر دیکھنے لگا اس کے بعد اس کے کالج اندر داخل ہونے تک تصمیر کی نظروں نے اس کا تاقب کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجہل نہیں ہوئی وہ وہیں سے اسے دیکھتا پھر خود بھی گاڑی زہن سے اپنے آفیس کی جانے بڑا کون چھوڑنے آئے تھا سبا تو اسے ملنے کی با پوچھنے لگی ہے نہ ایک بے شرم ڈھیٹ ہینڈ سم آدمی کبرا زیر لب دھرا گئے یہ جانے بغیر کہ وہ اب اس کی ہر کرتے ہیں شرارتیں غصے کو شیدت سے یاد کر کے اس کی ایک جلک کو ترسنے والی تھی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں خدا حافظ